بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوں اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھارہ اکتوبر کو پرامن احتجاج کے لیے باہر نکلیں اور کیوں کریں سب سے پہلے تو یہ میں اور آپ سمجھ لیں کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں پرامن یہ ذہن میں رکھیے گا کیوں؟ کیونکہ یہ عدلیہ جو آزاد ہے آزاد رہنا چاہتی ہے جس کے اوپر خاضی فائز ایسا سعاد نے قبضہ کیا ہوا ہے جس انداز سے یہ فیصلے کر رہے ہیں تو موجودہ حکومت جو فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے وہ چاہتی ہے کہ ایسی طرح سے فیصلے ہوتے رہیں تاکہ ان کا قبضہ جاری رہے یہ وہ عدلیہ ہے جس نے بلہ چھینہ جس نے نوے دن کے اندر انتخابات نہیں ہونے دیئے جس نے فارم فورٹی سیون کی اکثریت کو ان کی مدد سے اور الیکشن کمیشن کی مدد سے فارم فورٹی سیون کی جو دو تہائی اکثریت تھی اس کے فارم فورٹی سیون کے ذریعے اس کو مائنورٹی میں تبدیل کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ استجاج بے انتہا ضروری ہے اب خاص طور پر کہ لوگوں کو خرید و فروت ہو سکے ہمارے پارلیمنٹرینز فی الوقت بھی یہ ناجائز پارلیمنٹ بنا ہوا ہے کیونکہ حقیقی اکثریت کے اعتبار سے یہ پارلیمنٹ نہیں ہے مگر اس کے باوجود اس میں بھی ووٹ پورے نہیں ہو رہے تو لہٰذا خرید و فروت جاری رکھنے کے لیے اسی عدلیہ نے وہ پانچ رکنی یونانیمس جو فیصلہ تھا سکسٹی تری اے کے حوالے سے اس کو جلدی سے بدلہ ہے تاکہ فٹا فٹ آئینی تربیم کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہمارا پروٹیس ہونا چاہیے احتجاج ہونا چاہیے پورا امن ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ پورا امن احتجاج کیا یہ تو پولس اس کو خراب کرتی ہے اس میں وائلنس ڈالتی ہے پروٹیس تو ویسے بھی ہر چیز کے خلاف ہونا چاہیے مہنگائی اروج پر ہے بجلی کی قیمتیں اروج پر ہیں چادر اور چادیواری کے کو پامال کیا گیا ہے عورتوں کی بیزتی کی گئی ہے جس طرح سے انسیڈنس مسلسل بیروزگاری کے بڑھ رہے ہیں خودکرشیوں کے بڑھ رہے ہیں تو ہم نے جو احتجاج کرنا ہے وہ ہر حوالے سے پاکستان کے حالات کے اعتبار سے کرنا ہے مگر بالخصوص اٹھارہ تاریخ کو یہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو ایک شیطانی کیفیت ہے جو غاصبوں کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ہے جو اس وقت جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جو جھوٹے لوگ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان سے آزادی کے لیے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اٹھارہ تاریخ کو احتجاج کریں پر امن رہیے پر امن رہنا بے انتہا ضروری ہے مگر ہم اس حکومت کو اٹا کر رہیں گے عمران خان صاحب کی آزادی بھی بے انتہا ضروری ہے اس کے لیے بھی یہ پروٹیسٹ اپنی جگہ پر رہے گا انشاءاللہ تو آپ سے گزارش ہے کہ اٹھارہ کو سارے ملک میں ہر شخص نکلے کیا کر لیں گے یہ زیادہ سے زیادہ گریفتار کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں مگر ملک کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو سنبھال لیجے انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا گھبرانہ نہیں ہے نکل آؤ بار اسلام علیکم